آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں آپ نے اضافت معنویہ اور اضافت لفظیہ کے بارے میں پڑھا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اضافت لفظیہ اسے کہتے ہیں کہ سیغہ صفت کا ہو اور وہ مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف یہ ہے اضافت لفظیہ تو سیغہ ہو صفت کا اور مضاف ہو کس کی طرف اپنے معمول کی طرف اور صفت کے سیغے سے ہر صفت کا سیغہ نہیں مراد بلکہ اس میں فاعل اس میں مفعول اور صفت مشبہ مراد ہے اور یہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف اور معمول سے ہر معمول نہیں مراد بلکہ فاعل اور مفعول مراد ہیں یعنی صفت کا سیغہ ہو اور اپنے فاعل یا اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو تو اس کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں زیدن زاربن عمرن تو یہ زاربن صفت کا سیغہ ہے اور عمرن اس کے لئے مفعول ہے اور پھر آپ اس کی طرف اضافت کر دیتے ہیں زارب عمرن تو یہ زارب عمرن یہ اضافت لفظیہ ہے اور یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے کہ زاربن سے تنوین یا قائم مقام تنوین گر جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ تعریف یا تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی بھئی جبکہ اس کے علاوہ اور جتنی اضافتیں ہیں وہ اضافت معنویہ ہیں اور وہ تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہیں اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کی جائے تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے جیسے غلام رجلین غلام عام تھا لیکن رجلین کی طرف جب اضافت کر دی تو اب اس سے خاص غلام رجل ہی مراد ہو سکتا ہے غلام امراء مراد نہیں ہو سکتا اور اگر اضافت معنوی کے اندر معرفہ کی طرف اضافت ہو تو پھر وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے یعنی مضاف بھی معرفہ بن جاتا ہے جیسے غلام زیدین غلام نکرہ تھا اور زید معرفہ ہے تو غلام کی اضافت معرفہ کی طرف کی تو اس نے تعریف کا فائدہ دیا تو اضافت بانویہ کے اندر بھی تخفیف آئے گی اس کے اندر بھی تخفیف آئے گی لیکن وہاں تخفیف مقصود نہیں ہوتی مقصود تخصیص یا تعریف ہوتی ہے جبکہ اضافت لفظیہ وہاں صرف لفظوں میں تخفیف آتی ہے معنی کے اندر تخصیص یا تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اسی لئے اس کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں کہ وہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دے رہی ہے اور اضافت معنویہ کو اضافت معنویہ کہتے ہیں کہ وہ معنی کے اندر تخصیص یا تعریف کا فائدہ دیتی ہے تو اضافت لفظیہ کسے کہتے ہیں سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف جیسے زارب و عمرین یہ اضافت لفظیہ ہے زارب اس میں فائل ہے جو اپنے معمول یعنی مفعول کی طرف مضاف ہے اور یا فائل کی طرف مضاف ہوگا جیسے تو یہ اضافت لفظیہ ہے الحسن کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے اپنے فائل کی طرف ہو رہی ہے اور جبکہ اضافت معنویہ ایسی نہیں ہوگی یعنی اس میں صفت کا سیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہوگا تو اس میں پھر دو صورتیں آ گئیں یا تو وہ سیرے سے صفت کا سیغہ ہی نہ ہو جیسے غلام زیدین یہ بھی اضافت معنویہ ہے کیونکہ غلام صفت کا سیغہ نہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ سیغہ تو صفت کا ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو جیسے کریم البلد اب یہ کریم صفت مشبہ ہے اور یہ البلد ظرف کی طرف مضاف ہو رہی ہے اپنے فائل یا مفعول کی طرف نہیں مضاف ہو رہی تو یہ بھی اضافت معنویہ ہے کریم البلد سیغہ تو صفت کا لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں تو دونوں شرطیں ہونی چاہئے سیغہ بھی صفت کا ہو اور مضافہ اپنے معمول یعنی فاعل یا مفعول کی طرف اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ اضافت معنویہ یا تو لام کے معنی میں ہوگی یا مین کے معنی میں ہوگی یا فی کے معنی میں ہوگی پھر کیسے پتا چلے گا کہاں وہ لام کے معنی میں ہے کہاں فی کے معنی میں اور کہاں مین کے معنی میں تو صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر مضافلے اگر مضافلے وہ مضاف کے لیے نہ تو ظرف ہو اور نہ جنس ہو تو پھر یہ اضافت لام کے معنی میں ہوگی جیسے غلام زیدن یہ زید جو مضافلے ہے یہ غلام کے لیے نہ تو ظرف ہے اور نہ اس کے لیے جنس ہے تو یہ اضافت لام کے معنی میں ہے اے غلامن لزیدن اور اگر مضافلے جو ہے وہ مضاف کے لیے جنس ہو جیسے خاتم فزتین یہ فزا کیا ہے خاتم کے لیے جنس ہے تو پھر یہ اضافت من کے معنی میں ہوگی اے خاتم من فزتین اور صاحب جامی نے بتلایا تھا آپ کو کہ جنس اسے کہتے ہیں جو مضاف پر بھی صادقہ ہے اور غیر پر بھی صادقہ ہے تو یہ فزا اس انگوٹھی پر بھی صادقہ رہا ہے اور انگوٹھی کے علاوہ بھی فزا یعنی چاندی پائی جاتی ہے نیس صاحب جامی نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اس صورت میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہونی چاہیے یعنی جیسے مضافلے خاتم و فزتین جیسے مضافلے یعنی فزا مضاف کے بغیر پایا جاتا ہے اسی طرح یہ خاتم جو ہے یعنی مضاف یہ بھی مضافلے کے علاوہ پائی جائے لوہے کی سونے کی انگوٹھی ہے اب دیکھو خاتم تو ہے لیکن فزا نہیں تو دونوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو اور اگر مضافلے مضاف کے لیے ظرف ہو مضافلے جیسے زرب الیومی یہ اليوم مضافلے زرب کے لیے کیا ہے زرف ہے اس کے اندر زرب واقع ہوئی ہے تو لہٰذا اس صورت میں اضافت بمانے فی کے ہوگی اے زربن فیل یومی یا جیسے جیسے صلاة اللیلی اب یہ لیل کیا ہے صلاة کے لیے زرف ہے تو یہ اضافت بمانے فی کے ہوگی اے صلاة فیل لیلی بات سمجھ میں آرہی ہے پھر دوہر آئیں اگر مضافلے مضاف کے لیے جنس یا ظرف نہ ہو تو پھر وہ اضافت بمانے لام کے ہوگی اور اگر مضافلے مضاف کے لیے جنس ہو تو اضافت بمانے مین کے ہوگی اور اگر مضافلے مضاف کے لیے ظرف ہو تو پھر اضافت بمانہ فی کے ہوگی اس کے بعد پھر صاحب جامی نے حاصل بحث بتلائی تھی اضافت کی اضافت کی بحث کا حاصل انہوں نے بتلایا تھا کہ دیکھو یہ جو مضاف اور مضافلیں ہیں ان دونوں میں سے چار نسبتوں میں سے کون سی نسبت ہے وہ دیکھ لیں یا تو تساوی کی نسبت ہوگی یا تباین کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص متلق کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص منوجہ ان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہوگی اگر مضاف اور مضافلیں میں تساوی کی نسبت ہو تو یہ جائز نہیں جیسے لئیس کا معنی بھی شیر لام یاسا اور اصد کا معنی بھی شیر تو لیسو اصدین آپ نے لیس کی اضافت کر دی کس کی طرف اصد کی طرف حالانکہ یہ دونوں مساوی ہیں جس پر لیس صادق آتا ہے اسی پر اصد صادق آتا ہے لیس کا معنی بھی شیر اور اصد کا معنی بھی شیر ہے تو اب آپ نے کہا لیسو اصدین تو لیس نے اصد سے نہ تعریف اخص کی اور نہ تخصیص اخص کی کیونکہ دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں ایک دوسرے کے مساوی ہیں بھئی شیر کا شیر دیکھو اس میں تو کوئی تخصیص نہیں آئی تو آپ لیس استعمال کر لیں یا اصد استعمال کر لیں بات ایک ہی ہے لیکن اضافت کریں گے تو یہ اضافت جائز نہیں کیونکہ دونوں میں تصاوی کی نسبت ہے تو اس صورت میں مضاف جو ہے وہ مضافلے سے نہ تعریف اخص کرتا ہے اور نہ تخصیص لہذا یہ جائز نہیں بھئی اور اگر مضاف اور مضافلے میں تبایون کی نسبت ہو یعنی مضاف مضافلے پر صادق نہیں آ رہا اور مضافلے مضاف پر صادق نہیں آ رہا دونوں میں کونسی نسبت ہو تبایون کی ہو تو پھر دیکھو کہ مضافلے جو بعد میں آ رہا ہے وہ جو مضافلے ہے وہ مضاف کے لیے ظرف ہے یا ظرف نہیں جیسے غلام الزیدین اور ظرب اليومی غلام الزیدین غلام کی ذات اور زید کی ذات اور تو دونوں میں کونسی نسبت تباین اور ضرب اليوم ضرب کا کیا معنی پٹائی کرنا اور اليوم کسے کہتے ہیں دین کو کہتے ہیں تو دونوں میں کیا نسبت ہے تباین ہے ضرب اليوم نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو غلام زیدین یہاں بھی مزافلے میں تباین کی نسبت اور ضرب اليوم کے اندر بھی مزافر مزافلے میں تباین کی نسبت ہے تو جب دونوں میں تباین کی نسبت ہو تو پھر یہاں دو صورتیں بنیں گے اگر مضافل ہے مضاف کے لئے ظرف ہے تو اضافت بمانے فی کے ہوگی اور اگر ظرف نہیں تو اضافت بمانے لام کے ہوگی غلام الزہدین ان میں بھی تبایون ظرب اليوم ان میں بھی تبایون اب دیکھیں گے بعد والا پہلے کے لئے ظرف ہے یا نہیں تو ہم نے دیکھا ظرب اليوم یہ اليوم کیا ہے ظرب کے لئے ظرف ہے تو پھر اضافت بمانے فی کے ہوگی اور اگر ظرف نہیں ہے تو پھر اضافت بمانے لام کی ہوگی جیسے غلام الزیدین توجہ ہے پھر دوہر آئیں اگر مضاف مضافلے میں تباہ ان کی نسبت ہو پھر کیا دیکھیں گے کہ مضاف مضاف کیلئے ظرف ہے یا ظرف نہیں اگر ظرف ہے تو اضافت بمانے فی ورنہ اضافت بمانے لام کے ہوگی توجہ ہے پھر اس کے بعد اگر مضاف مضاف مضافلے میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے یعنی ایک عام مطلق ہے اور ایک آخص مطلق ہے جیسے حیوان اور انسان جو بھی انسان ہے وہ حیوان ضرور ہے لیکن جو بھی حیوان ہے اس کا انسان ہونا ضروری نہیں وہ گائے بھی ہو سکتی ہے بکری بھی ہو سکتی ہے فرس بھی ہو سکتا ہے تو اگر مضاف اور مضافلے میں کونسی نسبت ہے عموم و خصوص مطلق کی ایک عام مطلق ہے اور ایک آخص مطلق ہے تو پھر یہاں دو صورتیں بنیں گی یا تو مضاف اخص ہوگا اور مضافلے عام یا اس کا برعکس ہوگا مضاف اعم ہوگا اور مضافلے اخص توجہ ہے تو اگر مضاف جو ہے وہ اخص ہوا اور مضافلے اعم ہوا اگر مظاف اخس ہوا اور مظاف علیہ عام ہوا جیسے جیسے احد الیوم الahiہد اتوار کے دن کو کہتے ہیں احد کسی کہتے ہیں اتوار کے دن اور یوم وہ تو عام ہے ہر دن کو یوم کہتے ہیں توجہ ہے تو یوم کیا ہوا اعام اور الہد کیا ہوا اخس احد کیا ہوا اخس توجہ ہے احد اخص ہے وہ ایک خاص دن کا نام ہے اتوار کا دن بھئی احد کس کا نام ہے اتوار کے دن کو کہتے ہیں اور یوم عام ہے تو ایک اخص ہے ایک عام ہے اب یا تو احد کو مضاف بنائیں گے اور الیوم کو مضافون الہ یا یوم اس کو مضاف بنائیں گے اور ال احد کو مضافون الہ دو صورتیں بنتی ہیں تو اس کے اندر اگر مضاف جو ہے وہ اخص رکھا آپ نے اور مظافلے کو عام رکھا تو یہ بھی جائز نہیں جیسے احد الیوم احد کیا ہے اخص احد خاص دن ہے اتوار کا دن اور الیوم کیا ہے عام ہے ہر دن کو یوم کہتے ہیں تو آپ نے اخص کی نسبت کس کی طرف کر دی اعام کی طرف اور مظافلے سے کیا اخص کرتا ہے تخصیص یا تعریف یہاں پر مظاف خود خاص ہے اور مظافلے عام ہے تو وہ اسے تخصیص اخص کر ہی نہیں سکتا تو جب تخصیص اخص نہیں کر سکتا تو یہ اضافت بھی جائز نہیں ہے تو یہ جب مظاف اخص ہو اور مظافلے آعم ہو ہاں اس کا برعکس ہو اگر مظاف کو آعم رکھیں اور مظافلے کو آخص جیسے یوم الاحد اب یوم نے یوم جو ہے الاحد سے تخصیص اخص کر لے گا اور اسے اب کونسا دن مراد ہو جائے گا خاص اتوار کا دن یہ جائز ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہ اگر مظاف و مظافلے میں عموم و خصوص مطلق کے نسبت ہو تو یا تو مظاف آعم ہوگا یا آخص اگر مظاف آخص ہو تو پھر تو یہ پہلے ہی آخص ہے اسے مظافلے سے کیا تخصیص اخص کرنی ہے لہٰذا یہ جائز نہیں اور اگر مظاف آعم ہے اور مظافلے اخص جیسے یوم الاحد اتوار کا دن یوم عام تھا لیکن الاحد سے اس نے کیا اخص کر لی تخصیص اخص کر لی معلوم ہو آپ یوم الاحد سے خاص اتوار کا دن مراد ہے تو یہ پھر جائز ہے اور یہ اضافت لام کے معنی میں ہوگی کس معنی میں ہوگی لام کے معنی میں ہوگی جیسے یوم الاحد یا علم الفقہ علم عام ہے ہر علم کو علم کہتے ہیں اور فقہ کیا ہے خاص ہے تو یہ عام کی اضافت ہوئی کس کی طرف اخص کی طرف یہ جائز ہے عام کی اضافت اخص تو یہ اس سے تخصیص اخص کر لی گا اس نے بعد والے سے تخصیص لینی ہے تو بعد والے کو اخص ہونا چاہیے اور اسی طرح شجر الاراکی اراک میں نے بتایا پیلو کا درخت بھئی جسے مسواکیں بنائی جاتی ہیں تو شجر الاراکی شجر عام ہے ہر درخت کو شجر کہتے ہیں اور الاراک خاص درخت کا نام ہے تو یہ عام کی اضافت کس کی طرف ہو گئی اخص کی طرف تو یہ اسے تخصیص اخص کر لے گا تو یہ بھی جائز ہے توجہ ہے تو جب مضاف اور مضافلے میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو تو پھر مضاف کو دیکھیں گے وہ اخص ہے یا اعام اگر اخص ہے تو یہ جائز نہیں اور اگر وہ اعام ہے تو پھر وہ بعد والے سے تخصیص اخص کر سکے گا تو یہ جائز ہے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مضاف اور مضافلے میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو جیسے خاتم و فضت چاندی کی انگوٹھی اب انگوٹھی اور چاندی دیکھو ایک ہی چیز انگوٹھی بھی ہے اور چاندی بھی ہے اور کبھی ایسا ہوگا صرف انگوٹھی ہوگی لوہے یا سونے کی دیکھو چاندی نہیں ہے اور کبھی صرف چاندی ہوگی یعنی کوئی اور زیور ہوگا وہ انگوٹھی نہیں تو دیکھو ان میں تین مادے ہوتے ہیں جہاں عموم و خصوص من وجہ ہو ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے جہاں دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور دو مادے افتراغ کے ہوتے ہیں ایک کے اندر ایک پائے جاتا ہے دوسرا نہیں اور دوسری صورت میں صرف دوسرا پائے جائے گا پہلا نہیں پائے جائے گا تو خاتم و فضت تو خاتم اور فضت میں کونسی نسبت عموم و خصوص من وجہ بعض اوقات ایک ہی چیز خاتم بھی ہے اور کس سے بنی ہے چاندی سے بھی تو خاتم بھی ہے اور فضت بھی ہے اور بعض اوقات صرف خاتم ہوگا فضت نہیں جیسے لوہے کی انگوٹھی بھئی اور بعض اوقات صرف فضت ہوگا خاتم نہیں جیسے کوئی اور زیور ہے چاندی کا بھئی تو جب عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو تو پھر یاد رکھو مضافلے اگر مضاف کے لئے اصل ہے یعنی مضافلے سے مضاف بنا ہے تو پھر اس صورت میں اضافت ممانے من کے ہوگی جیسے خاتم و فضت اب یہ فضت کیا ہے خاتم کے لئے اصل ہے یہ انگوٹھی کس سے بنی ہے چاندی سے توجہ ہے اگر مضاف اور مضافلے میں کونسی نسبت ہو عموم و خصوص من وجہ تو پھر دیکھیں گے کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں خاتم و فضت اور فضت خاتم توجہ ہے خاتم و فضت بھی کہہ سکتے ہیں اور فضت خاتم بھی کہہ سکتے ہیں تو اس صورت میں اس صورت میں اگر مضافلے یعنی جو بعد میں آ رہا ہے اس سے مضاف بنا ہے وہ اس کے لئے اصل ہے تو یہ اضافت ممانے من کے ہوگی جیسے خاتم و فضت یہ خاتم کس سے بنی ہے فضت سے فضت اس کے لئے اصل ہے تو یہ اضافت من کے معنی میں ہوگی خاتم من فضت اور اگر ایسا نہ ہو جیسے مثال ذکر کی صاحب جامی نے فضت خاتمی کا خیر من فضت خاتمی آپ کے انگوٹھی کی چاندی میری انگوٹھی کی چاندی سے بہتر ہے تو یہاں دیکھو فضت کی اضافت خاتم کی طرف ہو رہی ہے اور دونوں میں کونسی نسبت اموم و خصوص من وجہ اور خاتم فضت کے لئے اصل نہیں فضت خاتمی مضافلے مضافلے کے لئے اصل نہیں جب اصل نہیں تو یہ اضافت بمانے لام کے ہوگی بات سمجھ میں آگئے پھر دوہرائیے بھئی اگر مضافلے میں تسابی کی نسبت ہو تو یہ اضافت جائز نہیں اگر تبایون کی نسبت ہو تو پھر دیکھیں گے مضافلے مضافلے کے لئے ظرف ہے یا ظرف نہیں اگر ظرف ہے تو یہ اضافت بمانے فی کے ورنہ اضافت بمانے لام کے اور اگر مضافلے میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے تو اگر مضاف آخص ہوا تو پھر یہ جائز نہیں اور اگر مضاف آعم ہوا تو یہ جائز ہے اور اضافت بمانے لام کے ہوگی اور اگر مضافلے میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو تو پھر اس صورت میں اگر مضافلے اصل ہے مضاف کے لیے جیسے خاتم و فزت تو یہ اضافت بمانے من کے ہے اور اگر مضافلے مضاف کے لیے اصل نہیں ہے جیسے فزت و خاتم یا خاتم فزہ کے لیے اصل نہیں تو پھر یہ اضافت بمانے لام کے ہوگی اور اس کے بعد صاحب جامی نے قیمتی ذاتہ ذکر فرمایا تھا کہ بعض اوقات اضافت بمانے لام کے ہوتی ہے لیکن وہاں لام کا اظہار جائز نہیں ہوتا تو علماء وہاں تعویل کرتے ہیں اور پھر تعویل کر کے وہاں بیان کرتے ہیں کہ یہ اضافت بمانے لام کے ہیں تو صاحب جامی نے آپ کو ذابطہ بتایا کہ جو اضافت لام کے معنی میں ہو وہاں لام کا لفظوں میں اظہار ضروری نہیں کہ لمبی لمبی تعویلیں کر کے دور دور کی تعویلیں کر کے لام کا لفظوں میں اظہار کیا جائے بلکہ وہاں صرف لام کا معنی یعنی لام کس لیے اختصاص کے لیے تو وہاں بس اختصاص معنی پایا جائے کافی ہے وہاں لام کا اظہار لفظوں میں ضروری نہیں جیسے یوم الاحد یہ اضافت لام کے معنی میں ہے لیکن یہاں لام کا اظہار لفظوں میں صحیح نہیں یوم للاحد ہم نہیں کہہ سکتے یہ عربی میں اس طرح استعمال نہیں ہوتا تو پھر علماء کیا کرتے ہیں اس میں تعویل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو صاحب جامی فرماتے ہیں کوئی دور کی تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں بس جو اضافت لام کے معنی میں ہو وہاں اختصاص والا معنی ہونا چاہیے چاہے لفظوں میں لام کا اظہار صحیح نہ ہو بھئی تو یوم الاحد یہاں دیکھو یوم عام تھا اور الاحد کی طرف اضافت کی وجہ سے اس میں کیا آگیا اختصاص آگیا کہ کونسا دن ہے اتبار والا دن ہے کوئی اور دن مراد نہیں تو بس لام کا مدلول یعنی اختصاص کا معنی وہاں ہونا چاہیے وہ اضافت اختصاص کا فائدہ دے رہی ہو چاہے اللام کا لفظ میں اظہار جائز نہ ہو یا علم علم عام ہے اور الفق کیا ہے خاص ہے یہ اضافت اختصاص کا فائدہ دے رہی ہے علم کے اندر کیا گیا فقہ کی وجہ سے اختصاص آگیا تو اگرچہ یہاں اللام کا اظہار صحیح نہیں علم لفق عربی میں استعمال نہیں ہوتا تو یہاں اللام کا لفظوں میں اظہار درست نہیں لیکن یہاں اختصاص ہے اس اضافت کے اندر لہذا ہم کیا کہیں گے کہ اضافت بمانہ لام کے ہے یا شجر العرا کی یہاں پر بھی اضافت کیا ہے اختصاص کا فائدہ دے رہی ہے اگرچہ لفظوں میں لام کا اظہار صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں اگر آپ یہ ذابطہ لے لفظوں میں صحیح نہیں ہوتا اور علامہ کیا کرتے ہیں پھر تعبیلات کرتے ہیں اس کی پھر حاجت پیش نہیں آئے گی جو اضافت لام کے معنی میں ہو وہاں اختصاص ہونا چاہیے اگرچہ لام کا لفظوں میں اظہار صحیح نہ ہو بھئی تو کل دیکھو مظافلے چاہتا ہے کل کا معنی سب کے سب یا سارا کا سارا اور یہ مظافلے چاہتا ہے تو یہاں پر بھی دیکھو اختصاص آگیا کل رجل کل عام تھا کوئی بھی چیز ساری کی ساری ہو سکتی ہے لیکن رجل نے آ کر بتلا دیا کہ کس کے سارے افراد مراد ہیں رجل کے سارے افراد مراد ہیں اور پھر آخر میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ وہ اضافت جو ممانع فی کے ہوتی ہے وہ عربی میں نہایت قلیل الاستعمال ہے لہذا اس کو اکثر نخوی اضافت ممانع لام کی طرف لوٹا دیتے ہیں کس کی طرف لام کی طرف تاکہ اضافت معنویہ کی قسمیں کم ہو جائیں ورنہ تو تین قسمیں بنیں گی یا تو لام ہوگا یا فی یا من تو چونکہ وہ اضافت جو فی کے معنی میں ہوتی ہے وہ قلیل الاستعمال ہے لہذا اکثر نخوی اس کو کس میں داخل کر دیتے ہیں اضافت بمانع لام میں داخل کر دیتے ہیں تاکہ قسمیں کم ہو جائیں بھئی جیسے زرب اليومی اصل میں کیا ہے زرب فی یومی تو یہ اضافت فی کے معنی میں ہے جیسے صلاة اللہ لیلی یہ صلاة اللہ کس معنی میں ہے صلاة فی لیلی تو یہاں مضافل ہے جو ہے وہ ظرف ہے مضاف کے لیے تو یہ اضافت بمانع فی کے ہے لیکن اکثر نحوی اس کو اضافت بمانع لام کے اندر داخل کر دیتے ہیں تاکہ اضافت معنوی کی قسمیں کم ہو جائیں تین کے بجائے کتنی ہو جائیں دو یا تو بمانع لام ہوگی یا بمانع من اور فی والی بھی داخل ہوگئی لام میں تو تین کے بجائے دو قسمیں رہ جائیں اور کس طرح جیسے زرب یومی اصل میں کیا تھا زرب فی یومی وہ اس کو لٹاتے ہیں لام کی طرف کس طرح کہ زرب لہو اختصاص بالیومی یہ زرب کیا ہے اس کا اس دن کے ساتھ اختصاص ہے بھئی کس طرح اختصاص ہے یہ معنی کہ اس کے اندر واقع ہوئی ہے اس دن کے اندر یہ زرب بھئی یا صلات اللیلی یہ اصل میں کیا تھا صلات فی اللیلی لیکن اس کو بھی نحوی اضافت بمانے لام کی طرف لوٹاتے ہیں اے صلات لہ اختصاص باللیلی وہ اس نماز جس کا اختصاص ہے رات کے ساتھ یعنی اس میں وہ واقع ہوتی ہے تو یہ قسمیں کم کرنے کے لیے نحوی حضرات اضافت بمانے فی میں قلیل ہے جب قلیل ہے تو اس کو الگ قسم شمار کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو اضافت بمانے لام ہی میں داخل کر دو بھئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَتُفِيدُ تَعْرِيفًا مَعَلْمَعْرِفَتِ مطن مل گیا وَتُفِيدُ تَعْرِيفًا اور یہ جو اضافت معنویہ ہے یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے مع معرفت معرفہ کے ساتھ میں نے آپ کو بتلایا کہ اضافت لفظی صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے جبکہ اضافت معنوی تعریف یا تخصیص کا فائدہ دے گی اگر مضاف مضاف مارفہ ہو تو مضاف بھی کیا بن جائے گا مارفہ بن جائے گا اور اگر مضاف مضاف مارفہ تو نہیں بنے گا لیکن اس میں تخصیص آ جائے گی توجہ ہے ایک ہے مضاف دوسرا ہے مضاف 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 نے تعریف یا تخصیص اخذ کرنی ہے کیونکہ اضافت معنوی یا فائدہ ہی کس چیز کا دیتی ہے تعریف یا تخصیص کا تو اگر مضاف مارفہ ہوا تو مضاف بھی اس سے تعریف اخذ کر لے گا جیسے غلام یہ نکیرہ ہے اس کی اضافت کر دو زید کی طرف زید دیکھو معرفہ ہے غلام زید زید کا غلام تو اب یہ غلام بھی کیا بن گیا معرفہ بن گیا اس نے زید سے تعریف اخذ کر لی اور اگر مضاف نکیرہ ہو تو پھر وہاں تعریف تو نہیں آئے گی ہاں اختصاص آجائے گا جیسے غلام کی اضافت آپ رجل کی طرف کر دیں غلام نکیرہ ہے اور آپ نے اضافت بھی رجل یعنی نکیرہ کی طرف کر دی غلام رجل کسی آدمی کا کوئی غلام تو پہلے غلام عام تھا چاہے مرد کا غلام ہو چاہے عورت کا غلام ہو سب پر وہ صادقہ رہا تھا لیکن جب آپ نے رجل کی طرف اضافت کر دی اب یہ صرف کس پر صادق آئے گا رجل کے غلام پر صادق آئے گا عورت کے غلام پر یہ صادق نہیں آئے گا تو دیکھو تقلیل شرکہ لازم آئی جو اس میں شریک تھے وہ کیا ہو گئے کام ہو گئے اور اسی کو اختصاص کہتے ہیں احتمالات کم ہو گئے کیا ہو گئے احتمالات اس کے اندر کم ہو گئے تو یہ اختصاص ہے تو حاصل کلام کیا کہ اضافت معنویہ یا تعریف کا فائدہ دے گی یا تخصیص کا اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو تو تعریف کا فائدہ دے گی مضاف بھی معرفہ بن جائے گا اور اگر نکرہ کی طرف اضافت ہوئی دیتی ہے معرفہ کے ساتھ یعنی جب مضافل معرفہ ہو آگے مطن دیکھئے اور اضافت معنویہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے نکرہ کے ساتھ یعنی جب مضافل نکرہ ہو تو مضاف میں تخصیص آ جائے گی بات سمجھ میں آگئی اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَتُفِيدُ اَيِلْ اِضَافَةُ المعنویتُ اضافت معنویہ فائدہ دیتی ہے تعریف تعریف کا فائدہ دیتی ہے کس چیز کی تعریف صاحب جامی نے بتلا اَيْ تَعْرِيف المضافی مضاف کی تعریف کا فائدہ دیتی ہے مطن میں تھا مَعَلْ مَعْرِفَتِ کس کے ساتھ معرفہ کے ساتھ صاحب جامی نے بتلا دیا مَعَلْ مُضاف إِلَيْهِ المعرفتی کہ مضاف لے جب معرفہ ہو تو اس وقت یہ مضاف میں تعریف کا فائدہ دے گی بھئی تعریف کا فائدہ کیوں دے گی کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَيْعَةَ تَرْكِبِيَّةَ فِي الْإضافَةِ المعنویتِ موضوع تُن لِدْدَلَالَتِ عَلَى معلومیت المضاف ادھر دیکھئے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو حیعت ترکیبیہ ہے اضافت معنویہ میں اضافت معنویہ میں کیا کیا جاتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے مضاف اور آگے کیا آئے گا مضاف لے تو مضاف کو کس کے ساتھ جوڑ دیا مضاف لے کے ساتھ تو دیکھو ترکیب آگئی ترکیب کا کیا مانا ہے جوڑنا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ مضاف کے معلوم ہونے پر دلالت کرے جب مضاف معرفہ ہو جب مضاف مضاف اضافت معنویہ کی بات چل رہی ہے اضافت معنویہ میں مضاف معرف بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی اگر مضاف معرف ہوا تو مضاف کیا خص کر لے گا اس سے تعریف اور اگر مضاف نکرہ ہوا تو مضاف اس سے کیا خص کرے گا تخصیص تو یہ جو اضافت معنویہ ہے جب مضاف علیہ کیا ہو معرفہ تو یہ جو اضافت معنویہ ہے جب اس کے اندر مضاف کی اضافت معرفہ کی طرف ہو رہی ہو تو اس کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ مضاف کے معلوم اور متعین ہونے پر دلالت کرے غلام عام تھا نکرہ تھا آپ نے زید کی طرف اس کی اضافت کر دی غلام زید کا غلام اب دیکھو زید کا ایک غلام ہے دیکھو اب اس ایک متعین غلام پر دلالت کر رہا ہے توجہ ہے غلام کیا تھا عام تھا دنیا کے ہر غلام پر صادق آ رہا تھا لیکن جب آپ نے زید کی طرف یعنی معرفہ کی طرف اس کی اضافت کر دی اب اس نے زید کے متعین جو ایک اس کا غلام ہے اس پر یہ دلالت کر رہا ہے تو مضاف بھی کیا ہو گیا معلوم اور متعین پہلے معلوم اور متعین نہیں تھا دنیا کے ہر غلام پر یہ لفظ صادق آ رہا تھا اور جب آپ نے معرفہ کی طرف اضافت کی تو اس نے کس پر دلالت کی ایک معلوم اور متعین غلام پر اس نے دلالت کی تو یہ جو دلالت معنویہ ہے اس کو وضا ہی اس لیے کیا گیا اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ مضاف کے معلوم ہونے پر دلالت کرے کس پر مضاف کے معلوم اور متعین ہونے پر دلالت کرے اس کی وضا کا مقصد ہی یہ ہے اس کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کب جبکہ مضاف لے بھی معرفہ ہو جب مضاف لے معرفہ ہوگا تو مضاف بھی کیا ہو جائے گا معرفہ ہو جائے گا کیونکہ اس کو وضا ہی اس مقصد کی لیے اس اضافت کو کی وضا کا مقصد ہی یہ معرفہ کی طرف اضافت کی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ یہ مضاف بھی متعین اور معلوم ہو جائے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَيَعَتَ تَرْكِبِيَّتَ فِي الْعِضَافَةِ الْمَعْنَوِيَّتِ اس لیے کیونکہ یہ جو حیعت ترکیبیہ ہے حیعت کا معنی صورت ترکیبیہ وہ صورت جس میں ترکیب ہے یعنی مضاف اور مضافلے آپس میں مل رہے ہیں مضاف کو آپ جوڑ رہے ہیں مضافلے کے ساتھ یہ جو حیعت ترکیبیہ ہے فِي الْعِضَافَةِ المَعْنَوِيَّتِ کس کے اندر اضافتِ مَعْنَوِيَّةِ کے اندر مَوْزُوعَةٌ اس کو وضع کیا گیا ہے لِلْدَلَالَتِ تاکہ یہ دلالت کرے علی معلومیت المضافی مضاف کے معلوم اور متعین ہونے پر یہ کب ہے جب مضافلے معرفہ ہو مضافلے معرفہ ہو بھئی دیکھئے اضافتِ مَعْنَوِيَّةِ اس کو کس لئے وضع کیا گیا ہے تاکہ مضاف کے معلوم اور متعین ہونے پر دلالت کرے جب مضافلے معرفہ ہو اب آپ نے جب کہا غلام زیدین تو اس سے زید کا ایک متعین غلام مراد ہے زید کا ایک ہی مثلا غلام ہے تو جب آپ نے غلام زیدین کہا تو اس نے اب اس زید کے اس متعین اور معلوم غلام پر دلالت کر دی اور اس کو وضع بھی اسی مقصد کیلئے کیا گیا ہے اس اضافتِ مَعْنَوِيَّةِ کو یا دوسری صورت یہ ہے زید کے کئی غلام ہیں ایک غلام نہیں ہے بلکہ زید کے کئی غلام ہیں لیکن ان میں سے ایک غلام جو ہے اس کا زید کے ساتھ زیادہ اختصاص ہے زیادہ تعلق ہے یا اس کی زیادہ شہرت ہے وہ زید کی زیادہ اچھے طریقے سے خدمت کرتا ہے زید کو بھی وہ محبوب ہے کہ وہ زید کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے تو جب آپ نے غلام زیدین کہا جب آپ نے غلام زیدین کہا تو یہ اب وہ غزید کا جو غلام ہے جو اس کے غلاموں میں زیادہ خاص ہے یا جس کے جو غزید کے غلاموں میں سے بڑا ہے اپنی صفات اور کمالات کی وجہ سے تو دیکھو فوراں وہ غلام ذہن میں آئے گا وہ غلام اور اگر غزید کا کوئی غلام ایسا نہیں ہے لیکن آپ اور مخاطب زید کے کسی اور غلام کے بارے میں بات کر رہے تھے کسی تو یہاں پر بھی جب میں غلام زیدین کہا تو دیکھو ایک اور غلام ہے زید کا ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اب میں غلام زید ین کہوں گا تو آپ جو ہے اس دلالت کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے کہ مضاف کیا ہے معلوم اور متعین اس کی پھر کتنی صورتیں ہیں یا تو غلام ہی ایک ہوگا تو جب میں غلام زید دن کہوں گا تو ایک ہی مراد ہو جائے گا یا غلام تو زیادہ ہیں لیکن ان میں سے ایک قضیت کے ساتھ زیادہ تعلق ہے اس کی زیادہ خدمت کرنے والا یا وہ بھی ہے لیکن میرے اور آپ کے درمیان ایک اور غلام کی بات چل رہی تھی تو اب جب میں آپ سے بات کرتے ہوئے غلام زید دن کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اسی غلام کی بات ہو ترکیبیہ ہے اضافت معنویہ کے اندر اس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ دلالت کرے مضاف کے معلوم اور متعین ہونے پر اس کو وضع کیا گیا ہے بات نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ غلام زیدین جب آپ میں غلام کی اضافت زید کی طرف یہ کونسی اضافت ہے اضافت معنویہ انہوں نے اور تقریر کی وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کی نسبت کریں کسی معین کی طرف جب آپ کسی چیز کی نسبت کریں کسی متعین کی طرف تو یہ مستلزم ہے اس کے متعین اور معہود ہونے کو یعنی معلوم ہوا وہ بھی معلوم اور متعین ہے نہیں توجہ صاحب جامی نے تو کیا فرمایا کہ اضافت معنویہ کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے کہ مضاف کے معلوم ہونے پر دلالت کرے گی اور معہود ہونے پر جب اضافت کس کی طرف ہو معرفہ کی طرف ہو بعض نحوی حضرات نے اور تقریر کی اس مقام کی انہوں نے کہا کہ جب کسی چیز کی نسبت کی جائے کس کی طرف متعین چیز کی طرف غلام نقرا ہے لیکن آپ نے اس کی نسبت کس کی طرف کر دی زید کی طرف دوسرے نحوی حضرات کی تقریر چل ریا وہ فرماتے ہیں جب کسی چیز کی نسبت کسی معین چیز کی طرف کی جائے تو اس سے وہ جس کی نسبت کی گئی ہے وہ بھی متعین ہو جاتا ہے وہ بھی کیا بات ہوئی جب کسی چیز کی نسبت کی جائے کس کی طرف جب کسی چیز کی نسبت کی جائے کس کی نسبت کی جا رہی ہے وہ بھی معلوم اور متعین ہوگی غلام کی نسبت کس کی طرف کی زہد کی طرف یہ غلام بھی معلوم ہوا معلوم اور متعین ہوگا صحیح بے جامی فرماتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے بھئی کسی غیر معین چیز کی نسبت آپ متعین کی طرف کر دیں تو اس کے دیکھو غلام لزہدین اب اس کے اندر غلام کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے زہد کی طرف کی جا رہی ہے لیکن غلام نکیرہ ہے کیونکہ درمیان میں لام موجود ہے اضافت نہیں کر رہے ہم بلکہ غلام کی نسبت کر رہے ہیں کس کی طرف زہد کی طرف توجہ ہے لزہدین غلام پر کیا رہی ہے تنوین آ رہی ہے نہ اس پر افلام ہے نہ اس کی اضافت ہو رہی ہے تو یہ اسی طرح نکیرہ کا نکیرہ ہے معنی کیا ہوگا غلام لزہدین زید کا کوئی ایک غلام زید کا کوئی ایک غلام تو اب غلام کی نسبت کس کی طرف ہوئی زید کی طرف اور زید کیا ہے متعین ہے لیکن اس کے ساتھ لازم نہیں کہ جس کی نسبت کی جاری ہے وہ بھی کیا ہو جائے متعین یہاں غلام متعین نہیں ہوا نیز دوسری مثال دیکھ لیجئے یاد رکھو یہ جو معرفہ اور نکیرہ ہونا ہے یہ صرف اسم ہوتا ہے یہ کس میں ہوگا صرف اسم میں ہوگا اسم کبھی معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکیرہ فیل وہ وہاں تعریف و تنکیر جاری نہیں ہوتی فیل کبھی معرفہ نہیں ہوتا اسی طرح حروف بھی معرفہ نہیں ہوتے تو تعریف و تنکیر یہ تقسیم کس کے اندر ہے اسم کے اندر ہے حروف اور فیل کے اندر نہیں تو اب دیکھو زاربہ زیدن زاربہ فیل کی ہم نے کس کی طرف نسبت کر دی زید کی طرف اور آپ نحوی حضرات نے ذابطہ کیا بتلایا تھا کہ جب بھی کسی چیز کے نسبت کسی معین کی طرف کر دی جائے تو یہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے یہ جس کی نسبت کی جا رہی ہے یہ معلوم اور متعین ہے تو زاربہ زیدن زاربہ فیل کی نسبت زید یعنی ایک متعین جازات کی طرف کی جا رہی ہے لیکن یہ زاربہ فیل معارفہ نہیں بنا کیونکہ فیل تو معارفہ ہوتا ہی نہیں پھر سنو صاحب جامی نے کیا فرمایا کہ یہ جو اضافت معنویہ ہے اس کو وضاہی کیسے کیا گیا ہے کہ یہ مضاف کے معلوم اور متعین ہو رہے پر دلالت کرے جب اضافت کس کی طرف ہو معارفہ کی طرف ہو جبکہ بعض نحوی حضرات نے اور تعریف کی انہوں نے کہ اضافت معنویہ تعریف کا فائدہ اس اس کے اندر ایک چیز کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف متعین کی طرف غلام کی اضافت نشبت کس کی طرف ہو رہی ہے متعین کی طرف اور جب بھی کسی چیز کی متعین کی طرف آپ نشبت کریں گے تو وہ جس کی نشبت کی جا رہی ہے وہ بھی کیا ہوگا معلوم اور متعین ہوگا صاحب جامی فرماتے نہیں کسی چیز کی نشبت متعین کی طرف کرنے سے اس کا معلوم اور متعین ہونا لازم نہیں آتا جیسے غلام لزیدین یہ غلام کی نشبت کس کی طرف ہے زید کی طرف کی جا رہی ہے لیکن یہ غلام معرفہ نہیں بنا کیونکہ اضافت نہیں درمیان میں لا موجود ہے اور یا زید یہ زید کی نشبت کس کی طرف ہے زید کی طرف ہے دیکھو ایک متعین کی طرف زید کی نشبت ہو رہی ہے لیکن یہ زید معرفہ نہیں بنا معلوم ہوا کسی چیز کی نشبت معرفہ کی طرف ہو متعین کی طرف ہو تو اس چیز کا معلوم اور معہود ہونا لازمی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہی بیان کر رہے ہیں دیکھئے کہتے ہیں لا انہ نشبت امر الا معین کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کی جب نشبت کی جائے الا معین کی طرف یستلزم تو یہ مستلزم ہے یہ مستلزم ہے یعنی اس کے ساتھ لازم ہے اس کے ساتھ لازم ہے کس چیز کو یہ مستلزم ہے معلومیت المنصوب اس منصوب کا معلوم ہونا و معہودیت ہو اور اس کا متعین ہونا معہود کا معنی متعین معہود کا کیا معنی متعین اور مقرر تو جو معلوم ہوگا وہ متعین ہوگا وہ معہود ہوگا توجہ ہے یہ استلزم کا کیا معنی ادھر دیکھئے ایک چیز کی آپ نے نسبت کی متعین کی طرف تو یہ مستلزم ہے یعنی اس کے ساتھ لازم ہے کیا لازم ہے جب بھی آپ ایک چیز کی نسبت کریں گے متعین کی طرف تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ جو منصوب ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہے وہ معلوم ہے اور معہود ہے متعین ہے بات سمجھ میں آ رہی پھر ترجمہ دیکھئے لَا أَنَّ نِسْبَتَ اَمْرٍ اِلَا مُعَيَّنِ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کی جب نسبت کی جائے کسی معین کی طرف یستلزم معلومیت المنصوبی تو یہ مستلزم ہو منصوب کے معلوم ہونے کو ومعہودیتہ اور اس کے معہود ہونے کو اس کے متعین ہونے کو یہ مستلزم نہیں ہے جی اب اشکال ذکر کریں گے اشکال یہ ادھر دیکھئے آپ نے ہمیں کیا کہا کہ اضافت معنوی اس کو کس لئے وضع کیا گیا ہے کہ مضاف کے معلوم ہونے پر دہر زبان سے اضافت معنوی کو کس لئے وضع کیا گیا ہے کہ یہ مضاف کے معلوم ہونے پر دلالت کرے گی جب مضاف 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 کہتے ہیں بعض اوقات غلام زہدین اضافت معنوی لے آتے ہیں لیکن کسی معین غلام کی طرف اشارہ نہیں ہوتا کسی زہد کے مثلا کئی غلام ہیں میں آپ سے باتیں کرتے ہوئے ذکر کرتا ہوں جانی غلام زہدین میرے پر زہد کا ایک غلام آیا تھا آپ دیکھو غلام زہدین غلام کی اضافت معرفہ کی طرف ہو رہی ہے اور اے صاحب جامی آپ نے ہمیں کیا بتایا کہ اضافت معنوی کو وضع ہی کیا گیا ہے کہ مضاف کے معلوم اور متعین ہونے پر دلالت کرتی ہے لیکن میں نے کہا جانی غلام زہدین میرے پر زہد کا ایک غلام آیا تھا اب یہاں پر مخاطب کو پتا نہیں چلا کہ کون سا غلام آیا تھا کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی پہلے زہد کے پر دلالت کرتی ہے جب معرفہ کی طرف اور یہاں پر معرفہ کی طرف اضافت ہو رہی ہے لیکن غلام متعین اور معلوم نہیں ہے تو اس کا جواب دیں گے صاحب جامی کہ دیکھئے اس اضافت معنویہ کو وضع تو اسی لئے کیا گیا ہے لیکن بعض اوقات استعمال کر لیا جاتا ہے غیر معین کے لیے تو وضع اور چیز ہے استعمال اور چیز ہے تو وضع تو ہے یہ کسی معین کے لیے لیکن استعمال کبھی کس کے لیے کر لیتے ہیں غیر معین کے لیے توجہ ہے پھر دو ہرائیں وضع کس لیے ہے معین کے لیے کہ مزاق معین ہے اور استعمال کبھی وضع تو ہے کسی معین کے لیے لیکن کبھی اس کو غیر معین کے لیے استعمال کر لیتے ہیں وضع کس لیے معین کے لیے لیکن کبھی کس لیے استعمال کر لیتے ہیں غیر معین کے لیے جیسے قرآن میں حضرت عقوب علیہ السلام کے قول ذکر ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے گا تو ان کی سے کہتے ہیں بھیڑیے کو اور اس پر علی فلام آیا اور علی فلام تو وضع ہے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کرنے کی لیے لیکن یہاں پر یہ علی فلام کسی معین بھیڑیے کی طرف اشارہ نہیں کر حفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ بن گیا لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ابھی بھی نکرہ ہے اور اس کا نکرہ والا ہی ترجمہ کریں گے انیا خاف مجھے خوف ہے ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا زیب ان کا معنی کوئی بھیڑیا یا کوئی ایک بھیڑیا اور الزیب کا بھی وہی معنی ہے تو صاحب جامی فرماتے ہیں کہ جیسے وضع تو معین کے لئے ہے لیکن اس کو استعمال کبھی غیر معین کے لئے بھی کر لیا جاتا ہے تو اسی طرح یہاں پر اضافت معنوی جب معرفہ کی طرف اضافت تو وضع کس لئے ہے کہ مضاف معلوم اور متعین ہوگا لیکن کبھی اس کو غیر معلوم اور غیر متعین کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی فَإِن قُلْتَ اگر آپ یہ کہیں یعنی یہ اعتراض کریں قد یقال کبھی کہا جاتا ہے جَآنِ غُلَامُ زَيْدٍ کبھی عربی میں یوں کہہ دیتے ہیں جَآنِ غُلَامُ زَيْدٍ من غیر اشارت الى واحد معین بغیر اشارہ کیے کسی واحد معین کی طرف وہ لامُ زَيْدٍ استعمال کر لیا اور کسی معین کی طرف اشارہ نہیں ہوتا فَلَا يَقُونُ حَيْئَةُ تَرْكِبِ الْإِضَافِيِّ مَوزُوعَةً لِمَعْلُومِيَّةِ المُضَافِيِّ تو یہاں پر تو حیعت ترکیب اضافی جو ہے یہاں پر اشکال سمجھ میں آیا تو قلنا ہم کہتے ہیں زَالِقَ یہ اسی طرح ہے کَمَا أَنَّ الْمُعَرَّفَ بِاللَّامِ فِي أَصْلِ الْوَضْعِ لِمُعَيَّنِينَ کہ جیسے کہ معرف باللام یعنی وہ لفظ جس پر کیا داخل کر دیا جائے علف لام کہ جیسے معرف باللام جو ہے فِي أَصْلِ الْوضْعِ لِمُعَيَّنِينَ اصلِ وضع میں تو یہ معرف باللام معین کے لیے ہے سُمَّ قَدْ يُسْتَعْمَلُ بِلَا اِشَارَةٍ الَا مُعَيَّنِ لیکن پھر کبھی اس معرف باللام کو استعمال کر لیا جاتا ہے بغیر اشارہ کیے کسی معین کی طرف یعنی غیر معین کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے کما فی قولی ہی جیسے کہ ایک شاعر کے قول میں ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِ اب اس کے اندر اللَّئِيم اس پر الافلام داخل ہے یہ معرف باللام ہے اور معرف باللام اس لیے وضع میں کسی معین کے لیے سواجہ ہے رجل کا معنی کوئی آدمی لیکن اس پر الافلام لے آؤ الرجل معلوم ہے کوئی خاص اور معین آدمی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ آدمی توجہ ہے لیکن یہاں پر جو اللَّئِيم آیا تو یہ معرف باللام ہے لیکن یہ کسی معین کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ غیر معین کے لیے یعنی یہ علی فلام مہدے ذہنی ہے علی فلام مہدے ذہنی ہے ترجمہ سنو بھئی وَلَقَدْ أَمُرُّ مَرَّاِ اَمُرُّ کا معنی گزرنا اَمُرُّ متقلم کا سیغہ ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ اور تحقیق میں گزرتا ہوں عَلَى اللَّئِيمِ لَئِيم کا معنی کمینہ شخص گھٹیا آدمی وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ کے تحقیق جب میں گزرتا ہوں کسی ایسے دیکھو اللَّئِيم اللَّئِيم اس پر علی فلام کونسا ہے آہدِ ذہنی کا ہے آہدِ ذہنی جس لفظ پر داخل ہو یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں لفظوں کے اعتبار سے یہ اللَّئِيم معرفہ بن گیا لیکن معنی کے اعتبار سے یہ نکرہ کا نکرہ ہی ہے جیسے وہ قرآن میں اَزِّئبُ آیا تھا لیکن وہ بمعنی زِئبُن کے ہے لفظوں کے اعتبار سے اَزِّئبُ معرفہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ نکرہ ہے تو یہاں پر بھی اللَّئِيم لفظوں کے اعتبار سے معرفہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے نکرہ ہے اور آگے يَصُبُ بُنی سَبَّا يَصُبُ بُنی کا معنی ہے گالی دینا گالی دینا تو یہ نکرہ کے بعد فیل آ گیا کس کے بعد اللَّئِيم نکرہ ہے معنی کے اعتبار سے اور اس کے بعد فیل آ گیا تو یہ اس کے لئے صفت بنے گا یہ کیا بنے گا میں نے بتایا اللَّئِيم لفظوں کے اعتبار سے معرفہ ہے لیکن یہاں اس کی صفت یسوب بنی لائی گئی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات لفظوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور بعض اوقات معنی کا لحاظ رکھا جاتا ہے تو لفظوں کو دیکھا جائے تو یسوب بنی اس کے لئے صفت نہیں بن سکتا لیکن معنی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ اس کے لئے صفت بن سکتا ہے تو موصوف اور صفت دونوں نکیرہ ہیں اور پھر ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں اب سنو ترجمہ وَلَقَدْ أَمُرُ عَلَى اللَّئِمِ يَسُبُّنِ اور تحقیق جب میں گزرتا ہوں کسی ایسے کمینے شخص پر جو مجھے گالیاں دیتا ہے جو مجھے جب میں کسی ایسے کمینے شخص پر گزرتا ہوں جو مجھے گالیاں دیتا ہے اگلا مصرہ ہے فَمَزَيْتُ السُمَّتُ قُلْتُ لَا يَعْنِينِ فَمَزَيْتُ تو میں گزر جاتا ہوں سُمَّتْ قُلْتُ پھر میں کہتا ہوں لَا يَعْنِينِ عَنَا يَعْنِي کا معنی ہے ارادہ کرنا لَا يَعْنِينِ کہ اس نے میرا ارادہ نہیں کیا جب میں کسی ایسے کمینے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے گالیاں نکال رہا ہوتا ہے تو میں خاموشی سے اس کے پاس سے گزر جاتا ہوں اور دل میں کہتا ہوں یہ مجھے نہیں گالیاں نکال رہا یہ کسی اور کو گالیاں نکال رہا ہے یہ شاید اپنے اپنے حلم اور بردباری اور اپنی برداشت کی تعریف کر رہا ہے کہ میں بڑا بردبار آدمی ہوں میں ہر قسم کی ہر قسم کی بدزبانی جو ہے اس کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتا ہوں اور پرواہ ہی نہیں کرتا میری قوت برداشت بہت زیادہ ہے توجہ ہے تو مجھے کوئی گالیاں بھی نکال رہا ہو میں پرواہ ہی نہیں کرتا میں اس کے پاس سے گزر جاتا ہوں اور یوں دل میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے گالیاں نہیں دے رہا یہ تو کسی اور کو گالیاں دے رہا ہے حالانکہ گالی کوئی کسی کو نکالے دوسرا فوراں لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن میرا خلم اور میری بردباری اور میری برداشت بہت زیادہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِمِ يَسُبُّنِي فَمَزَيْتُ سُمَّتْ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي تو میں گزر جاتا ہوں سمت قلت سمت وہی سمہ ہے بھئی حروف عاطفہ سمہ کس میں سے ہے حروف عاطفہ اسی کے ساتھ کبھی تابع جوڑ دیتے ہیں فَمَزَيْتُ تو تو میں گزر جاتا ہوں سمت قلت تو پھر میں کہتا ہوں لَا يَعْنِينِ کہ اس نے میرا ارادہ نہیں کیا اب دیکھئے آپ نے پڑا ہے الیفلام کی قسمیں پڑی ہیں توجہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الیفلام جو ہے الیفلام دو قسم پر ہے ایک الیفلام اسمی ایک الیفلام حرفی الیفلام اسمی کسے کہتے ہیں جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے سیغوں پر آئے اور یہ دراصل اسم موصول ہے بمانے اللذی کے ہے تو الزارب کس معنی میں الَّذِي يَزْرِبُ اور الْمَزْرُوب کس معنی میں الَّذِي يُزْرَبُ تو یہ اسم موصول ہے اس لیے اس کو الیفلام اسمی کہتے ہیں یعنی اسم والا الیفلام یعنی یہ اسم ہے اور دوسرا الیفلام حرفی ہے تو اس کے علاوہ جو الیفلام ہیں وہ حرفی ہیں یعنی وہ حرف ہے اور الیفلام حرفی جب کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے اور اس کے لئے یا توجہ سے سنو الفلام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اشارہ کبھی کسی چیز کی جنس اور ماہیت کی طرف ہوتا ہے اور کبھی اس کے افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے اگر ماہیت اور جنس کی طرف اشارہ ہو تو اس کو الفلام جنسی کہتے ہیں جیسے جنسے رجل بہتر ہے جنسے امرعہ سے افراد نہیں مراد کیونکہ افراد تو بعض اوقات ایک نیک عورت ہے اور ایک فاسق آدمی ہے تو نیک عورت اس سے بہتر ہے تو اگر افراد مراد ہوں پہ تو یہ بات درست نہیں رہتی تو یہاں کیا مراد ہے جنس توجہ ہے جنسے رجل بہتر ہے جنسے امرعہ سے اس دنیا کے اندر مرد کو اللہ نے فوقیت دی ہے مرد کو فوقیت نصیب فرمائی ہے تو یہ معنی ہے جنسے رجل بہتر ہے جنسے امرعہ سے تو ار رجل اور الامرعہ آیا اس کے دنیا کس کی طرف اشارہ ہے جنس اور ماہیت کی طرف افراد کی طرف اشارہ نہیں اور کبھی کبھر افراد کی طرف اشارہ ہوگا تو پھر تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض کی طرف اگر تمام کی طرف اشارہ ہو تو یہ الافلام استغراقی ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں الانسان پر الافلام آیا اور یہ الافلام استغراقی ہے اس کا معنی تمام اور کل کے ساتھ کیا جاتا ہے تمام انسان خسارے میں ہیں توجہ ہے تو یہ اگر تمام افراد کو اشارہ ہو تو یہ الافلام استغراقی اور اگر بعض کی طرف اشارہ ہے تو پھر وہ بعض معین ہوں گے یا معین نہیں بعض معین ہوں گے یا معین نہیں تو اگر وہ متعین ہیں تو پھر اس کو الافلام مہد خارجی کہتے ہیں جیسے میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجلن امسی گزشتہ کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا رجلن نکیرہ میں لیا کیونکہ آپ اس کو نہیں جانتے لیکن ایک دفعہ جب ذکر ہو گیا اب چیز متعین ہو گئی اب میں آپ سے کہتا ہوں تو میں نے اس آدمی کا اکرام اکرام کیا تو میں کہوں گا فَأَكْرَمْتُ اَرْرَجُلَ میں نے اس آدمی کا اکرام کیا دیکھو ایک دفعہ چیز ذکر ہو گئی تو متعین ہو گئی یعنی مخاطب سمجھ رہا ہے کس آدمی کی بات ہو رہی ہے تو فَأَكْرَمْتُ اَرْرَجُلَ یہ اَرْرَجُل پر علی فلام کونسا ہے اہدِ خارجی کا ہے خارج میں ایک متعین رجل ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو اس کو علی فلام مہدِ ذہنی کہتے ہیں جیسے قرآن میں مثال ہے اِنِّ اَخَافُ اَنْ يَأْكُ لَهُ الزِعْبُ اَزْزِعْبْ کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف زب کے کسی ایک بھیڑیے کا تصور کر لیا ذہن میں اور اس کی طرف علی فلام کی ذریعے اشارہ کر دیا تو یہ اَزْزِعْبْ مَانَي زِعْبُن کے ہے بھئی یہ نکیرہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے پھر سنو بحث علی فلام دو قسم پر ہے یا علی فلام اسمی ہوگا یا علی فلام حرفی علی فلام اسمی وہ ہے جس میں فائل اور اس میں مفہول کے سیغوں پر داخل ہو اور یہ بمانے اللہزی کے ہوتا ہے جبکہ علی فلام حرفی وہ ہے جب کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے اور یہ چار قسم پر ہے یا علی فلام جنسی ہوگا یا استغراقی ہوگا یاہدے خارجی ہوگا یاہدے ذہنی توجہ ہے اشارہ ہوتا ہے تو اشارہ یا تو جنس اور ماہیت کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف اگر ماہیت اور جنس کی طرف اشارہ ہے تو یہ الفلام جنسی اگر افراد کی طرف اشارہ ہے پھر دیکھیں گے اس میں غور کریں گے کہ تمام افراد کو اشارہ ہے یا بعض کو اگر تمام کو اشارہ ہو تو یہ الفلام استغراقی ہے اگر بعض کو اشارہ ہے پھر دیکھیں گے کہ وہ بعض خارج میں متعین ہیں یا متعین نہیں اگر وہ متعین ہیں تو پھر یہ الفلام اہد خارجی ہے اور اگر خارج میں وہ بعض متعین نہیں تو یہ علی فلام مہدے ذہنی ہے تمام کو اشارہ ہوگا یا بعض کو آپ یہ نہ کہیں تمام کو اشارہ ہوگا یا ایک کو نہیں ایک نہیں بھئی بعض ایک بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں الرجل دیکھو ایک آدمی کی طرف اشارہ ہے وہ آدمی الرجلانی کتنے کی طرف اشارہ ہے وہ دو متعین آدمی الرجل وہ کئی متعین آدمی تو اشارہ یا تمام کو ہوگا یا بعض کو وہ بعض ایک بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں توجہ ہے تو اشارہ ہوگا تمام افراد کی طرف یا بعض کی طرف پھر وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں اگر متعین ہیں تو والفلام مہدے خارجی اور اگر متعین نہیں تو والفلام مہدے ذہنی ہے بات سمجھ میں آگئی اب ہم دیکھتے ہیں وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّعِيمِ يَسُبُّنِي یہ اللَّعِيم میں کونسا علفلام ہے کونسا علفلام ہے تو دیکھو یہ علفلام حرفی ہے کیونکہ لعیم یہ تو صفت مشبہ ہے تو یہ علفلام اسمی نہیں ہے بلکہ علفلام حرفی اس میں فائل یا اس میں مفعول ہوتا تو پھر یہ علفلام اسمی ہوتا تو یہ علفلام حرفی ہے پھر علفلام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہاں جنس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا جب میں کسی کمینے اور گھٹیا آدمی کی جنس پر گزروں تو وہ مجھے گالیاں دیتا ہے جنس جنس کا معنی جس سے وہ چیز کی جو ماہیت ہے حقیقت ہے یعنی اس کا جو میٹیریل ہے جس سے وہ بنا ہے جس سے وہ بنا ہے تو مجھے بتائیے کہ کمینے اور گھٹیا آدمی کی ماہیت اور حقیقت گالیاں نکالنے والی ہوگی یا اس کے فرد گالیاں نکالنے والا ہوگا اس کا فرد جو خارج میں ہے تو یہاں علی فلام جنسی نہیں ہے معلوم ہوا جنس کی طرف اشارہ نہیں تو افراد کی طرف اشارہ ہوگا تو یہ علی فلام استغراقی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں جب گزرتا ہوں تمام دنیا کے گھٹیاں لوگوں پر تمام دنیا کے گھٹیاں لوگوں پر تو کوئی گزر ہی نہیں سکتا کوئی کس جگہ ہے کوئی کس جگہ ہے لہذا معلوم ہوا یا علی فلام جنسی بھی نہیں اور علی فلام استغراقی بھی نہیں پھر اس کے بعد یا علی فلام اہد خارجی کا ہوگا یا اہد ذہنی کا اہد خارجی کا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ والا جو گھٹی آدمی ہے جب میں اس کے پاس سے گزرتا ہوں اور مجھے گالیاں دیتا ہے تو میں خاموشی سے گزر جاتا ہوں کوئی معین گھٹی آدمی بھی یہاں مراد نہیں کیوں نہیں مراد ہو سکتا کوئی معین کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ شاعر اپنے خلم اپنی بردباری کی تعریف کر رہا ہے اور مجھے بتائیے خلم اور بردباری اس شخص میں زیادہ ہوگی جو کسی ایک کی گالیاں برداشت کرے یا خلم اور بردباری اس میں زیادہ ہوگی جو سب کی گالیاں آرام سے برداشت کرے جو سب کی گالیاں برداشت کرے لہذا معلوم ہو اللعیم سے کوئی ایک متعین شخص مراد نہیں ہے تو لہذا یہ علی فلام اہد ذہنی کا لیں گے اور یہ معنی کے اعتبار سے نہ کہہ رہا ہے میں کسی کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں اور وہ مجھے گالیاں دیتا ہے تو میں گزر جاتا ہوں اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور دل میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا ارادہ نہیں ہے یہ کسی اور کو گالیاں نکال رہا ہے تو دیکھو اس کے اندر علی فلام آیا اور علی فلام وضع ہے کس کے لئے معین کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لیکن یہاں کس کے لئے استعمال کیا گیا غیر معین کے لئے اسی طرح اضافت معنویہ وضع تو ہے معین کے لئے لیکن کبھی کبار اس کو غیر معین کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں جا انی غلام زیدین اور کسی معین غلام کا آپ نے ارادہ نہیں کیا بھئی بات سمجھ میں آگئے پھر دیکھئے کہتے ہیں قل نہ ہم کہتے ہیں ذالکہ کما ان المعرف باللام فی اصل الوضع لمعینین کہ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ معرف باللام جو ہے وہ اصل وضع میں تو کسی معین کے لئے ہے سم قد يستعمل بلا اشارت الى معین پھر اس کو کبھی کبار استعمال کر لیا جاتا ہے کسی معین کی طرف اشارہ کیے بغیر ہی کما فی قول ہی جیسے کہ شاعر کے اس قول میں ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِمِيَسُبُّنِي اور تحقیل جب میں گزرتا ہوں کسی ایسے کمینے شخص پر جو مجھے گالیاں نکالتا ہے تو یہ اللَّئِم کے اندر الافلام معین کے لئے استعمال نہیں ہوا بھئی وَذَلِكَ عَلَى خِلَافِ وَضْعِهِ اور یہ اس کی وضع کے خلاف ہے معرب باللام تو کس کے لئے وضع ہے معین کے لئے لیکن کبھی غیر معین کے لئے بھی استعمال کر ریا جاتا ہے تو یہ اس کی وضع کے خلاف ہے آگے دیکھئے وَلَيْسَ يَجْرِ حَادَ الْحُكْمُ فِي نَحْوِ غَيْرٍ وَمِسْلٍ صاحبِ جامی فرما رہے ہیں کہ اضافتِ معنویہ کو کس لئے وضع کیا گیا ہے کہ یہ مضاف کے معلوم ہونے پر دلالت کرے کہ یہ مضاف کیا ہے معلوم اور متعین ہے لیکن یاد رکھنا یہ حکم مِسْلٌ اور غیرٌ جیسے لفظوں میں جاری نہیں ہوگا میں نے آپ کو بتلایا تھا کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں پھر بھی معرفہ نہیں بنتے جیسے مِسْلُن، غیرٌ، شِبْحُن، آحَدٌ وغیرہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں پھر بھی معرفہ نہیں بنتے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جَعَنِ غَيْرُكَا آپ کے علاوہ ایک آدمی میرے پاس آیا تھا جَعَنِ غَيْرُكَا تو غیرُ کی اضافت کاف ضمیر کی طرف ہو رہی ہے اور ضمیر معرفہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ غیرُ نکیرہ کا نکیرہ ہے معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی متعین ذات پہ دلالت کرے میں نے کہا زید فوراً آپ کے ذہن میں زید کی صورت آگئی میں نے کہا غلام زید آپ کے ذہن میں فوراً زید کے غلام کی صورت آگئی لیکن جب میں نے کہا جَعَنِ غَيْرُكَا میرے پاس آپ کے علاوہ ایک آدمی آیا تھا تو غیرُكَ آپ کے علاوہ کوئی معین آپ کے ذہن میں آیا آپ کے علاوہ آپ کے علاوہ تو زید بھی ہو سکتا ہے عمر بکر خالد کوئی بھی دنیا کا آدمی ہو سکتا ہے تو دیکھو یہ معین پر دلالت نہیں کر رہا تو غیر یہ معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنتا یا مثل کا لفظ دیکھ لو میں آپ سے کہتا ہوں جَعَنِ مثلُ کا کہ میرے پاس آپ کے مثل ایک شخص آیا تھا کہ آپ کو پتا چلا میں نے کس کی بات کی نہیں کیونکہ مثل آپ کا مثل آپ جیسا کس چیز میں مثل ہے آپ کی جتنی صفات ہیں کسی کی بھی آپ کے ساتھ مشابہت ہو وہ سب آپ کے مثل ہیں تو پتا نہیں چلے گا کہ کون شخص یہاں مراد ہے یا مثلا وہاں دس آدمی ہیں دس آدمی کھڑے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں جَعَنِ اَحَدُهُمْ میرے پاس ان میں سے کوئی ایک آیا تھا کیا آپ کو پتا چلا کون سوالہ ایک آیا ہے نہیں کسی متعین کا پتا نہیں چلا اگرچہ احد کی اضافت ہم ضمیر کی طرف ہو رہی ہے تو معلوم ہوا یہ مثلن غیرن شبہن احدن وغیرہ جیسے لفظ جو ہیں یہ معارفہ کی طرح مضاف ہو جائیں پھر بھی یہ معارفہ نہیں بنتے نکیرا ہی رہتے ہیں تو صحیب جامی کیا فرما رہے تھے کہ اضافت معنویہ وضع ہے کس لیے یہ مضاف کے معلوم ہونے پر دلالت کرتی ہے جب اضافت کس کی طرف ہو معارفہ کی طرف لیکن غیرن اور مثلن جیسے الفاظ اس ضابطے سے مستثنہ ہیں وہ معارفہ نہیں ہوتے تو کہتے ہیں ولی سیجری حاد الحکم فی نحوی غیرین ومثلین کہتے ہیں لیکن یہ حکم جاری نہیں ہوتا غیرن اور مثلن جیسے لفظوں میں فَإِنَّا اضافتَهُمَا لَا تُفِيدُ تَعْرِیفَا اس لیے کیونکہ ان کی اضافت جو ہے وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی مضاف معارفہ نہیں بنتا وَإِنَّا مَعَلْ مُضَافِئِ اِلَيْهِ الْمَعْرِفَتِ اگرچہ یہ کس کے ساتھ آجائیں ایسے مضافلے کے ساتھ جو معارفہ ہو اس کے ساتھ ہی کیوں نہ آجائیں لِتَوَغْغُلِهِمَا فِي الْإِبْحَامِ بوجہ ان کے ابحام میں پختہ ہونے کے میں نے آپ کو بتلایا تھا تَوَغْغُل کا معنی ہے کسی چیز میں گھستے چلے جانا دور تک چلے جانا اور اسی طرح تَوَغْغُل کا معنی ہے کسی چیز میں مضبوط اور پختہ ہونا تو یہاں اس معنی میں ہے لِتَوَغْغُلِهِمَا فِي الْإِبْحَامِ یہ معنی نہ کرو کیونکہ یہ ابحام میں دور تک نکل گئے ہیں بلکہ معنی کیا ہے لِتَوَغْغُلِهِمَا فِي الْإِبْحَامِ کیونکہ یہ ابحام میں پختہ ہیں مضبوط ہیں ابحام میں پختہ اور مضبوط ہیں یعنی ان میں جو ابحام ہے وہ بڑا پختہ اور مضبوط ہے معرفہ کی طرف اضافت کر دیں پھر بھی وہ ابحام ختم نہیں ہوتا تو کہتے ہیں لِتَوَغُّ لِهِمَا فِي الْإِبْحَامِ وَوَجَئِ ان کے ابحام کے اندر پختہ اور مضبوط ہونے کے اِلَّا اَنْ يَكُونَ اب یہاں سے آپ کو صاحب جامعی ایک بڑی قیمتی بات بتلائیں گے کہ بھئی کبھی کبھی غیرن یہ بھی معرفہ بن جاتا ہے کبھی کبھی مثلن بھی معرفہ بن جاتا ہے بھئی کیسے آپ کو بتائیں گے کہ بعض اوقات ایک چیز کی ایک ہی زد ہوتی ہے ایک چیز کی ایک ہی زد ہوتی ہے ایک ہی چیز اس کے مخالف ہوتی ہے تو وہاں پر غیر بھی معرفہ بن جائے گا جب اس کی اضافت اس کی زد کی طرف کر دی جائے جیسے یہ آگے ایک سطر کے بعد آ رہا ہے عَلَيْكَ بِالْحَرَكَةِ غَيْرِ السُّكُونِ عبارت پر نظر رکھئے عَلَيْكَ بِالْحَرَكَةِ غَيْرِ السُّكُونِ آپ حرکت کو لازم پکڑیں غیرِ السُّكُونِ سُّكُون کے علاوہ آپ اس کے اندر دیکھو ادھر دیکھئے حرکت کی زد کیا؟ سکون اور سکون کی زد کیا؟ حرکت تو حرکت کی ایک ہی زد ہے سکون اور سکون کی ایک ہی زد ہے حرکت تو جب آپ ایک پر غیر کا لفظ داخل کریں گے تو وہ دوسرا مراد ہو جائے گا تو معرفہ ہو گیا غیرِ حرکت کا کیا معنی؟ سکون دیکھو دیکھو متعین ہے یا نہیں؟ اور غیرِ سکون کا کیا معنی؟ حرکت تو دیکھو یہ بھی متعین ہے تو جہاں ایک چیز کی ایک ہی زد ہو وہاں غیر کی اضافت جب آپ کریں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا توجہ ہے تو یہاں اس ترکیب میں دیکھو علیقَ بالحرکت الحرکا یہ معصوف ہے عبارت پر نظر ہے علیقَ بالحرکت یہ الحرکا لفظ کیا ہے؟ معرفہ ہے اور یہ معصوف ہے غیرِ سکونی یہ مضاف مضافلیں مل کر اس کی صفت بن رہے ہیں تو غیرِ سکون دیکھو غیر معرفہ کی صفت بن رہا ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے تو الحرکتی مجرور ہے تو غیرِ السکون یہ غیر بھی کیا ہے؟ مجرور توجہ ہے غیر ویسے تو معرفہ نہیں بنتا تو ویسے تو یہ معرفہ کی صفت نہیں بنے گا لیکن جب کسی چیز کی ایک ہی زد ہو تو پھر وہاں پر وہ معرفہ بن جائے گا تو یہاں بھی غیر سکون مضا مضافلیں مل کر کیا بن گئے معرفہ لہٰذا یہ معرفہ کی حرکت کی صفت بن جائیں گے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اب پیچھے عبارت دیکھئے مگر یہ کہ مضافلے کی ایک ہی ایسی زد ہو یعرف بغیریتی ہی کہ اس زد کو جانا جاتا ہے بغیریتی ہی مضافلے کے غیر ہونے کے ذریعے عبارت دیکھ لو بھئے مشکل ہے عبارت ادھر دیکھئے اس عبارت میں آؤ علیک بالحرکت غیر سکون مضافلے کون ہے السکون یہ السکون اس السکون کی ایک ہی زد ہے توجہ ہے اس مضافلے کی ایک ہی زد ہے اور وہ زد کس کے ذریعے جانی جائے گی اس سے غیر ہونے کے ذریعے جو اس سکون سے غیر ہوگا اس کے علاوہ ہے وہ کیا ہے حرکت ہے وہ اس کی زد ہے نہیں توجہ سکون کے زد کیا حرکت ہے اے کی زد ہے اس کی تو یہ غیر سکون غیر مضاف السکونی مضافون الہ اس مضاف الہ کی ایک ہی زد ہے اور اس کو جانا جائے گا وہ پہچانی جاتی ہے کس طرح پہچانی جاتی ہے اس کے غیر ہونے سے جب آپ غیر سکون کہہ دیں گے تو اس کے زد حرکت پہچانی جاتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ ترجمہ پھر دیکھئے اِلَّا اَنْ يَكُونَ لِلْمُظَافِ مضافلے کے غیر ہونے کے ذریعے مضافلے کے غیر ہونے کے ذریعے اس کو جان لیا جاتا ہے غیر سکون جب کہہ دیا تو آپ کے ذہن میں فوراں کیا آ گیا کہ اس سے کیا مراد ہے حرکت مراد ہے بھئی کہ قولی کا جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے عَلَيْكَ بِالْحَرَكَةِ غیرِ السکونی یہاں تک عبارت سمجھ میں آگئی الحرکتی موصوف ہے اور غیرِ السکون مضافلے مل کر اس کی صفت اور الحرکت مارفہ اور مارفہ کی صفت بھی کیا ہوتی ہے مارفہ تو یہاں غیر کا لفظ مارفہ ہو چکا ہے وَقَذَلِكَ اِذَا قَانَ لِلْ اچھا یہ دیکھا اس صورت میں کبھی کبھار غیر بھی مارفہ بن جاتا ہے جب مضافلے کے ایک ہی زد ہو تو اس صورت میں وہ غیر کا لفظ مارفہ بن جائے گا اسی طرح یاد رکھو مِسْلُ مِسْلُن کا لفظ بھی کبھی کبھار مارفہ بن جائے گا جب ایک چیز دوسری چیز کے مِسْل ہونے میں مشہور ہو ایک چیز دوسری چیز کے مِسْل ہونے میں مشہور ہو جیسے زید بہت بڑا عالم ہے اور بکر بھی علم کے اندر اس کے مِسْل ہونے میں مشہور ہے زید مثلاً کیا ہے بہت بڑا عالم ہے اور بکر اس کے مِسْل ہونے میں مشہور ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں جانی مثل زیدین میرے پاس زید کا مثل آیا تھا اور زید کا مثل کے اندر کون مشہور ہے بکر مشہور ہے علم کے اندر اس کی مثل ہونے میں تو اب میں نے کہا جانی مثل زیدین تو اب یہ مثل بھی کیا ہو گیا معرفہ ہو گیا اور اس سے وہ بکر مراد ہے توجہ ہے مثل کا لفظ بھی معرفہ کب ہوگا جب اس سے ایک کیسی چیز مراد لی جائے جو کسی کے مثل ہونے میں مشہور ہے کہتے ہیں وَقَذَلِكَ اور اسی طرح ہے اِذَا قَانَ لِلْمُزَافِئِ اِلَيْهِمْ مِسْلٌ جَبْ مُزَافِلَيْكَ لِيهِ کوئی ایسا مثل ہو اشتہارہ بھی مماثلتی ہی جو مشہور ہے اس کے مماثل ہونے میں فی شئیم من الاشیاء چیزوں میں سے کسی چیز میں جو اس کے مثل ہے چیزوں میں سے کسی چیز میں یعنی کسی صفت میں اس کے مثل ہے جیسے علم کے اندر یا شجاعت بہادری میں کوئی شخص کسی دوسرے کے مثل ہونے میں مشہور ہے یا دوسری مثال دیکھو زید بڑا بہادر ہے زید کی شہرت ہے اور بکر بھی کیا ہے شجاعت میں زید کے مثل ہے تو اب میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس زید کا مثل آیا تھا یعنی شجاعت کے اندر میں ارادہ کرتا ہوں تو اب اس سے وہ بکر مراد ہوگا دیکھو مثل زیدین یہاں مثل کا لفظ معرفہ ہو گیا تو کہتے ہیں فقیل الہو تو اس سے کہا جاتا ہے جا امیسلو کا مخاطب کسی چیز میں مشہور ہے اور کوئی دوسرا اس کے مثل ہے تو اب میں کہتا ہوں جا امیسلو کا کانا معرفتا تو یہ جو مثل کا لفظ ہے یہ معرفہ ہوگا جب ارادہ کیا جائے اس کا جو اس کے مماثل ہے اس فلانی شے میں یعنی بہادری میں یا علم میں بات بھی سمجھ میں آئی یا نہیں کبھی کبھار غیر کا لفظ بھی کیا ہوگا معرفہ جب مذافلے کا ایک ہی زید ہو غیر جس پر داخل ہو رہا ہے جو غیر کا مذافلے ہے جب اس کی ایک ہی زید ہو تو یہاں غیر بھی معرفہ بن جائے گا اور اسی طرح مثل کا لفظ بھی کبھی معرفہ بنے گا مثل مذاف ہے اور آگے کیا ہے گا مذافون علے جب کوئی چیز اس مذافلے کے ساتھ یا کوئی شخص اس مذافلے کے ساتھ مثل ہونے میں مشہور ہے کسی خاص وصف میں تو جب آپ اس کی طرف اضافت کرتے ہیں جعنی مثل کا اور یہاں اس خاص چیز کے اندر مثل مراد لیتے ہیں آپ خاص چیز کے اندر اس کا مثل مراد لیتے ہیں تو یہاں مثل کا لفظ کیا بن گیا معرفہ بن گیا اس سے وہی متعین شخص مراد ہے یعنی مثل بکر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَتُفِيدُ الْإِضَافَةُ الْمَانَوِيَّةُ جی آگے آسان ہے اضافتِ مانویہ ادھر دیکھئے اضافتِ مانویہ میں معرفہ کی طرف اضافت ہو تو وہ تعریف کا فائدہ دے گی اور نکرہ کی طرف اضافت ہو تو وہ تخصیص کا وہی بیان کر رہے ہیں وَتُفِيدُ الْإِضَافَةُ الْمَانَوِيَّةُ تَخْصِيصًا اور اضافتِ مانویہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اَيْ تَخْصِيصَ الْمُزَافِي یعنی مُزَاف کی تخصیص کا مَعَلْ مُزَافِي إِلَيْهِ النَّكِرَةِ کس کے ساتھ جب مُزَافِ لَيْهِ نَكِرَا ہو نَحْو غُلَامُ رَجُلِين جیسے غُلَامُ رَجُلِين فَإِنَّا تَخْصِيصَ تَقْلِيلُ الشُّرَقَائِ اس لیے کیونکہ تخصیص جو ہے وہ تقلیل الشُّرَقَائِ شُّرَقَا کو کم کرنا وہ جو شریک ہیں جن پر یہ لفظ صادق آ رہا ہے ان کو کم کرنا غُلَام پہلے دنیا کے ہر غُلَام پر صادق آ رہا تھا چاہے مرد کا غُلَام ہو چاہے عورت کا لیکن جب میں نے رجل کی طرف اضافت کر دی غُلَامُ رَجُلِين تو اب یہ صرف مرد کے غُلَاموں پر تو صادق آئے گا عورت کے غُلَاموں پر صادق نہیں آئے گا تو دیکھو شُّرَقَا کم ہو گئے تو یہ تخصیص ہے بھئی کہتے ہیں فَإِنَّا تَخْصِيصَ تَقْلِيلُ الشُّرَقَائِ اس لیے کیونکہ تخصیص جو ہے وہ شُّرَقَا کو کم کرنا ہے وَلَا شَكَّ أَنَّا الْغُلَامَ قَبْلَ اِضَافَتِهِ إِلَى رَجُلِين اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ غُلَام کا جو لفظ ہے قَبْلَ اِضَافَتِهِ إِلَى رَجُلِين رجل کی طرف اس کی اضافت کرنے سے پہلے یہ جو لفظ ہے قَانَ مُشْتَرَقَمْ بَيْنَ غُلَامِ رَجُلِين وَغُلَامِ اِمْرَآتِين یہ مشترک تھا غُلَامِ رَجُل کے اندر بھی اور غُلَامِ اِمْرَآ بھی صرف غُلَام کا لفظ بولو تو یہ غُلَامِ رَجُل پر بھی بولا جائے گا اور غُلَامِ اِمْرَآ پر بھی یہ سب کے اندر مشترک تھا پھر فَلَمَّ اُضِیفَ إِلَى رَجُلِين پھر جب اس کی اضافت کر دی گئی رجل کی طرف خَرَجَ عَنْهُ غُلَامُ اِمْرَآتِين تو اب اس سے غُلَامِ اِمْرَآ نکل گئے اب یہ غُلَامِ رَجُلِين کا لفظ غُلَامِ اِمْرَآ پر نہیں بولا جا سکتا تو یہ معنی ہے جب اس غُلَام کے لفظ کی اضافت کر دی گئی رجل کے لفظ کی طرف خَرَجَ عَنْهُ غُلَامُ اِمْرَآتِين تو اس سے غُلَامِ اِمْرَآ نکل گئے وَقَلَّتِ شُرَقَاءُ فِيهِ اور اس میں شُرَقَاء قَلِيل ہو گئے بات سمجھ میں آگئی تو جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو مضاف کیا بن جائے گا معرفہ اور جب نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ معرفہ تو نہیں بنے گا لیکن اس میں تخصیص آ جائے گی یعنی شُرَقَاء کم ہو جائیں گے جی چلیے بس کریں بھئی یہاں تک حل ہو گیا سارا چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ